بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ ایم ٹو ایم ورڈو دیکھ رہے ہیں جمہور کی آواز ایک طرف تو اڈیالا جیل کے قیدی عمران خان نے چوبیس نومبر کو احتجاج کی کال دے دی ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فائنل کال ہے تو دوسری طرف حکومت بھی اس فائنل کال اور اس دوران ہونے والے احتجاج جو ممکرہ احتجاج ہے تشدد ہے مرو یا ماردو کی جو پولیسی ہے عمران خان کی اس سے نبڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہے حکومت کا واضح اور دو ٹوک موقف ہے کہ کسی کو اسلام آباد پر چڑھائی کی اجازت نہیں دی جائے گی چاہے کال فائنل ہو یا سپر فائنل ہو اس سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا نہ حکومت کہیں جا رہی ہے اس حوالے سے ہماری بات ہوئی مسلم رنگ نون کے سینئر اہنما اور چیف وحب تارک فضل چودری سے تو انہوں نے بھی کھل کر ایسی کالز ایسے احتجاج کی نہ صرف مضمت کی بلکہ انہوں نے کہا قانونی جو راستے ہیں عدالتی راستے ہیں وہ پی ٹی آئی کو اختیار کرنا چاہیے کہ نہ کہ پھر یہ توڑ پھوڑ احتجاج پورتشدد احتجاج اور قبرے خودنا کفن پوش مظاہرے اور انہوں نے کہا کہ یہ زیب نہیں دیتا حکومت پوری طرح جو ہے وہ تیار ہے باقی انہوں نے کیا گفتگو کی ایم ٹو ایم اردو سے آئیے آپ کو دکھاتے اور سناتے ہیں پاکستان کی سیاست میں جو فتنہ فساد اور انتشار پاکستان پہلیک انصاف نے پھلایا ہوا ہے اس سے ہمارا مولک اور ہمارا سوشل فیبرک جو ہے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے اور احتجاج کے نام کے اوپر دوسرے شہروں پہ بالخصوص اسلام بات پہ بار بار یلغار کرنا اور اسے فتح کرنے کی باتیں کرنا مرنے مارنے کی باتیں کرنا اسلحہ لے کے آنے کی باتیں کرنا یہ ایسی سیاست پاکستان میں سے پہلے کبھی بھی نہیں کی اور عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو وہ ان مقدمات کی وجہ سے ہیں جو ان کے خلاف بنائے گئے ہیں سوشہ خانہ کا مقدمہ اور اس کے بعد جو سالکادر ٹرسٹ ہے وہ آپ دیکھیں کہ ستر عرب روپیہ وہ برطانیہ کی حکومت نے پاکستان کو واپس کیا پاکستان کی گورنمنٹ کا پیسہ تھا وہ وہ ایک پرائیویٹ شخص جس کا نام ملک ریاض ہے اس کو دے دیا گیا اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا گیا اور اس نے اسے اپنا جرمانہ ادا کر دیا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میرا ٹریفک سارجنٹ چلان کرے دس ہزار روپیہ اور دس ہزار روپیہ میرے سے لے کے میرا جو ہے وہ سوئی گیس یا بجلی کا بل جمع کران دے تو اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے اور پھر وہ تو سترہ روپیہ اسے دیا گیا اس کے بدلے کمیشن لیا گیا ہے عمران خان صاحب نے القادر ٹرس کی زمین کی ساڑھے چار سو پنال اس کی شکل میں لیا اور کابینہ کے محمران نے کیش کی شکل میں لیا یہ تو ایک مقدمہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو ان مقدمات کا وہ سامنا کریں اور ان کا جیل سے باہر آنے کا جو وائد راستہ ہے وہ عدالتی راستہ ہے قانونی راستہ ہے جس طرح مینواشیم صاحب شہباز صاحب ہمارے تمام سینئر ممبرز جو عمران خان کے دورے حکومت میں گرفتار ہوئے حلانہ صاحب پہ انہوں نے ہیریں ڈال کی گرفتار کیا انہوں نے بھی جیل توڑنے کی بات نہیں کی سرہ سر جھوٹا مقدمہ وہ بھی ایک عدالتی طریقے سے زمانت لے کے اور بعد میں وہ اس مقدمے سے انہیں اخراج ملا دیکھیں اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں دوہزار چودہ کے دھرنے میں بھی بقاعدہ انہوں نے کبریں کھو دیں اور کفن باندھے تو یہ ڈرامے تو کون پہلے بھی دیکھ چکی ہے لیکن یہ سیاست کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی ملک کوئی بھی ریاست کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں لوگوں کو ورغلائیں اکسائیں اور انتشار کی اور تشدد کی آپ جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں بہرحال اسلامباد ہمارا دارالخلافہ ہے اگر یہاں پہ انہوں نے کسی طرح کی جو چڑھائی کرنے کی کوشش کی تو بالکل قانون اپنی حرکت میں آئے گا اور اس طرح کے ناصر کو جو پولٹیکل مائنڈ سیٹ کی بجائے یک ٹررسٹ مائنڈ سیٹ سیاست کی اندر بنانے کی کوشش کر رہے ہوں اسے اسلامباد میں من مانی کرنے کی اجازت کتی جور پر نہیں دی جا سکتی دیکھیں یہ باتشیت کے دروازے تو ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ سیاسی وہ باتشیت کے ذریعے ہی تیہ ہوں اور آخری جو حل ہوتا ہے وہ باتشیت ہوتی ہے یہ جتنے مرضی یہ تماشے جو کر رہے ہیں کرتے رہیں جتنا مرضی یہ فتنہ فساد پھیلاتے رہیں اس سے یقیناً ملک کو نقصان ہو رہا ہے مزید ہوگا لیکن جو حل ہے اس کا وہ مذاکراتی ہیں وہ کل ہوں دس سال بعد ہوں سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا اور پولٹیکل جو پاکستان کے اندر ایک کراؤڈ ہے جب تک وہ ہوش کے ناخو نہیں لے گا اور بیٹھ کے ملک کی بہتری کے لیے ملک کو ان کرائیسے سے نجات دلانے کے لیے بات نہیں کرے گا اندر ون روف اس وقت تک ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا جس کے خواب ہم دیکھ رہے ہیں دیکھئے جو کانون سازی ہوئی ہے اور خاص طور پر ابھی جو ریسنٹ امنٹمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد کچھ ایکٹس تھے ان میں امنٹمنٹس ہوئی ہیں اس کالٹیمیٹ فائدہ جو ہے یہ سسٹم اور نظام کو ہوتا ہے ریاست کو ہوتا ہے اور جب ریاست کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر وہ وہ فائدہ آگے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے پبلک کے لیے اب عدالتی جو امنٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کانسٹیوشنل بینچ بنا ہے کسی ایک ایک پوائنٹ کو لے لیں اب کانسٹیوشنل بینچ جو ہے وہ جو کانسٹیوشنل ریلیٹڈ جتنے بھی میٹرز ہیں وہ انہیں سنے گا اور سپریم کورٹ آف پاچستان جو ہے وہ جو ہزاروں کی تعداد میں اور ہائی کورٹس کو ملائیں تو پھر تو لاکھوں کی تعداد میں مقدمات پینڈنگ ہیں عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینائیڈ تو آپ کو اگر اٹھارہ سال بعد آپ کو فیصلہ ہونا ہے آپ کی کسی دیوائنی یا فوجہداری مقدمے کا تو آپ اسے انصاف نہیں کہہ سکتے ہیں بھلے وہ انصاف ہی کیوں نہ ہو تو یہ بالکل فائدہ ہوگا یہ ٹائم کٹ ہوگا عدالتوں کا ٹائم بچے گا اور انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ جو ہے یقین ہے پاکستان کے عوام کو ہوگا دیکھیں یہ جو چھبیسی ترمین کے بعد جو کچھ ایکٹ تھے جیسے ججز کی تعداد میں اضافہ یہ پارلیمنٹ سے ایک سمپل میجورٹی کے ذریعے پاس ہونے تھے اور جو آپ کا ہے سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بیل اس میں کچھ امینڈمنٹس تھی اس کو لوگ ستائیسویں امینڈمنٹس سمجھتے رہے کہ یہ اسمبلی میں بل آ رہا ہے وہ بل جو ہیں وہ یہ امینڈمنٹس کونسٹیوشنل نہیں تھی بلکہ ایکٹ کی امینڈمنٹ تھی فیلال پائپ لائن میں کوئی بھی چیز ستائیسویں ترمین کے نام سے موجود نہیں ہے دیکھیں میلٹری کورٹس کا معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور امید ہے کہ بہت جلد اس پر خیصلہ ہو جائے گا اور جو خیصلہ ہوگا اس پر عمل درامت ہو جائے گا دیکھیں جس جگہ پہ بھی ہلڑ بازی ہوگی بتمیزی ہوگی وہ امیج تو بہتر کیا ہوگا اس سے تو شدید مقصان پہنچتا ہے پاکستان کے امیج کو بھی ہماری جو وہاں پہ کمیونٹی ہے پاکستان کی اسے بھی اور من حیصل قوم بھی ہمارا یہ جو ایک چیرہ ہے یہ کانڈکٹ ہے یہ دنیا کے سامنے اچھا نہیں جاتا اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو اس سے اختلاف رکھنے کا آپ حق رکھتے ہیں لیکن اس کے اظہار کا جو طریقہ کار ہے وہ انتہائی بدنما ہے اور اس سے بالکل پریز کرنا چاہیے شاہستگی کے اندر اور وضع داری کے اندر آپ اپنے سیاسی مخالف کو میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ سیاست نام ہی اپنے سیاسی مخالف کے نظریات اور وجود کو برداشت کر کے سیاست کرنے کا نام ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کے نظریات آپ سے مختلف ہیں تو آپ جو ہے اس کے خلاف ہے ایک فیزیکل اٹیک کی شکل میں یا اس طرح گھلوڑ بازی کر کے آپ اپنے اختلافات کا اظہار کریں یہ بڑی ہی مضموم حرکت ہے اور اس کو جتنا بھی کنڈم کیا جائے یہ کام ہے سر لاس چیز عمران خان کی فائنل کال کو کیسے دیکھتے ہیں کیا تبدیلی آئے کوئی تبدیلی نہیں فائنل کال ہو یا سپر فائنل کال ہو بعد صرف آپ کی قانونی جنگ کی ہے وہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے وقلا کو تگڑا کریں اور اپنی جو قانونی ان کی ٹیم ہے وہی ان کی رہائی کا راستہ ہم بھار کر سکتی ہے فائنل کال کے ذریعے کیا وہ اڈیالا کی جیل کی دیواریں گرا کے عمران خان کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں جس طرح کہ بنو میں دہشت گرد اپنے ساتھیوں کو چھڑا کے لے گئے یہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹرائی کر لیں پھر انہیں پتہ لگ جائے گا کہ جن ملکوں میں نظام موجود ہے لاؤ انڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے والے داریں موجود ہیں وہاں پہ اس طرح کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی آپ وفاقی دار اور حکومت کو اپنی کسی فائنل کال کے ذریعے کیپچر کر سکتے ہیں اس کو بھی ڈیفنڈ کیا جائے گا پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر عوامی مفاد سے تو بہت دور ہے کبھی بھی وہ اس طرح کی کسی موضوع پہ بات نہیں کرتی نہ کبھی کوئی بل لے کے آتی ہے ان کا مقصد ایک ہے کہ جو بھی کام ہم کریں ہم ابھی دن ہے ہم کہیں رات ہے وہ کہیں گے نہیں اگر ابھی دن ہے ان سے آپ پوچھیں گے ہم کہیں گے دن ہے وہ کہیں گے رات ہیں تو پوزیشن یہ ہے کہ سوائے عمران خان اور وہی سیاست وہی انتشار جو آپ کو باہر نظر آتا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اس کے علاوہ تو کبھی بھی پبلک ویل فیر کی گل بات انہوں نے نہیں گی